فالکن سوسائیٹی میں گھر سے خاتون کی لاش برامد خاتون کو مردہ حالت میں گھر کے باتھروم میں پایا گیا خاتون کے سر پر چوٹ کے نشانات موجود ہیں اس حوالے سے تحقیقات تاحال جاری ہیں آپ کو یہاں پر اہم اور افسوسنا خبر سے آگاہ کر رہے ہیں جہاں پر فالکن سوسائیٹی میں گھر سے خاتون کی لاش برامد ہوئی ہے خاتون کو مردہ حالت میں گھر کے باتھروم میں پایا گیا خاتون کے سر پر چوٹ کے نشانات موجود ہیں ابھی تک کچھ بھی کہنا حتمی نہیں ہے ابھی تک تحقیقات جاری ہیں فالکن سوسائٹی سے کہ آپ کو افسوسنا خبر شامل کر رہے ہیں جہاں پر خاتون کو بردہ حالت میں گھر کے باثروم میں پایا گیا ہے ہمارے سطح ارسلان حیدر موجود ہے ان سے جان لیتے ہیں جی ارسلان بتائیے گا کیا واقعہ ہے یہ ارسلان فالکن سوسائٹی میں ایک دھر کے بات سنتے ہیں وہ چبیس سالہ لڑکی کے لاش پر آمد ہوئی ہے پولیس کی موقع پر پہنچو کی ہے ریسکیو نے لاش کو جو ہے وہ متعلقہ ہاسپٹل منتقل کی ہے پولیس رائے کے مطابق کی کہا جا رہا ہے کہ جب وہ جائے وہ کوبہ پر پہنچے تو لڑکی جو تھی وہ چبیس سالہ لڑکی جس کی جو شناکت ہے وہ سمر خان کے نام سے ہوئی ہے وہ اکیلی اس گھر میں رہتی تھی اور اس کی جو لاش ہے وہ باتروم سے برامد ہوئی ہے اور اس کے سر پر جو چوٹ کے نشانات موجود تھے پولیس باقی کی تحقیقات کہہ دیئے ہیں اب ابتدائی طور پر پولیس کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ مشکوک لگ رہا ہے اس میں آخری اس لڑکی کو قتل کیا گیا اس کے گھر پر سر پر چوٹ کہتی ہے ہی اس معاملے کی تحقیقات کی جاری ہے پولیس باقی موقع پر پہنچے اور پولیس نے لاش کو تیویل میں لے کر مردہ خانے مندرے کر دیا اچھا اس کے ارسلان بتائیے گا گھر والوں کا کیا کہنا ہے ان کا کوئی بیان سامنے آسکا یا پڑوسوں کی جانب سے کوئی بیان سامنے آسکا جی بلکل یہ جو چبیس سالہ متوفری لڑکی تھی جس کا نام جو سمر خانہ یہ گھر پہ اکیلی رہتی تھی اور یہاں پر ایک پرائیوٹ فیشن ڈیزائننگ کمپنی میں جھوب کرتی تھی اور جب یہ رات کو جو وہاں پر جون کے نیبر تو ان کا کہنا ہے کہ رات کو گھر رہی ہے لیکن اس کے بعد سے اس معاملے کی اطلاعات مسئول نہیں ہوئی تو جب صبح جو گھر پہ کام کرنے والے جو لوگ آئے انہوں نے آ کر گھنٹی میں جائے اور انہوں نے ہی پولیس کو انفارم کیا اور ریسکیو کنفارم کیا دیگر تحقیقاتی ٹیم میں بھی موقع پر پہنچ چکی ہیں لاش کو قبضے میں لے لیا کیا ہے تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے بہت شکریہ سلام حیدر آپ کا